دوستو نیٹو جو ہے وہ چائنا اور رشیہ کو تو پریشورائز کر رہی ہے لیکن بھارت کا ذکر انہوں نے نہیں کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ یہ چیز بتاتی ہے کہ سارے کا سارا جو ویسٹ ہے وہ کس طرح انڈیا کو کلین چٹ دے رہے ہیں یا انڈیا سے ڈرتا ہے یا انڈیا سے کردیسیم نہیں کرانا چاہتا رشیہ کے پاس نے عمران خان کیا تھا تیلے نے اور ان کو اندر کر دیا کہ کیوں کیا تو یہ انڈیا کے پرائیم نہیں سرو کر گئے ہیں انہوں نے آئی افتے کردہ تو نہیں لیا نا وہ تو ہم نے لیا وہ جب رشیہ گئے ہیں تو انہیں وہ ہی ہائے سواد دیا گیا ہے جو پریزنٹ شی کو دیا ہے بھائی چائنا تو انڈیا کو رشیہ کو سپورٹ کر رہے تو انڈیا بھی تو کر رہا ہے لیکن انڈیا کا نام نہیں لیں گے چائنا کا نام لیں گے یا انڈیا کو نہیں کہہ رہے کیونکہ انڈیا اپنے سٹریجیک اٹانوی کی بات کہہ رہے ہیں سو اٹ مینز کہ یہ جو چائنا کو دبایا جا رہا ہے یہ پولٹیکل گیم ہے پوری دنیا کی اکانومی کچھ ایک سب پانچ چلین دالر ہے اور نیٹو کانٹریس کی فورٹی سیکس ہے تو یہاں میں ایک میجر میجر اکانومک پاور نیٹو پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نیٹو رشیہ سے بیس گنا بڑا ہے تو نیٹو اس اکانومکلی ایک پاور ہاؤز یو ایس اے پوری دنیا یہ کہتی ہے یو ایس اے سپر پاور ہے ملکہ دنیا میں ماننا بھی جاتا ہے اس سپر پاور لیکن یو ایس اے کے وہاں سے سٹیٹمنٹ آئی ہے انڈیا کو لے کے کہ اگر رشیہ اور یوکرین کی باہر کوئی رکھوا سکتا ہے یا پریزیڈنٹ جو ان سے ہیں رشیہ کے پیوٹن انہیں اگر کوئی منا سکتا ہے تو وہ انڈین پرائم نیسٹر ریندر موت دی ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا اے پی این چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لرس ویڈیو تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی بھارت کے پردان منتری موڈی جی کا وزیٹ رسیہ کے اندر ہوا جہاں پہ خود روسی پریزیڈنٹ بلادمر پتی نے ان کا گرینڈ بیلکم کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انڈیا اور رسیہ کے بیچ میں جو ٹائپ ہیں جو کی ہسٹوریکلی اور لیڈی مجبوط ہیں اس میں اور ہی جافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور روس نے کئی چھتروں میں سمجھوتے بھی کی ہیں لیکن اس ایک ساتھ ساتھ موڈی جی کے اس دورے پہ پوری دنیا کی نظر تھی جہاں پر ایک طرف امریکہ لیڈ بیشٹ اس دورے پہ اکرینی یودو کو لے کر کہ ایک خاصا نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ پہلے تو موڈی جی رسیہ جاتے ہی نہیں اگر وہاں پر گئے ہیں تو دونوں دیس تو یعنی روس اور انڈیا کے بچ میں کوئی سمجھاؤتے نہ ہو لیکن obviously انڈیا نے بہت پہلے ہی کلی کر دیا ہے کہ بھارت صرف اپنے نیشنل انٹریسٹ کو دھیان میں رکھے گا اور کسی کنٹری یا کسی گروپ کی دیشوں کے دواب میں اپنے ہیتوں سے پیچھے نہیں آٹے گا حالانکہ جس پر یعنی موڈی جی کے بیجٹ پہ کچھ لوگوں نے تکریٹ سائج کیا چاہے ہو جی لنس کی ہو یا امریکہ کہیں ایکی دو کے لوگوں نے لیکن جہاں بات کریں ناٹو اس کی میٹنگ بھی لیکن اس میٹنگ میں بھارت کے روسی دورے کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی جس کو دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا حیران ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس بیڈیو دوستو نیٹو جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ کو تو پریشرائز کر رہی ہے لیکن بھارت کا ذکر انہوں نے نہیں کیا سننے میں آیا ہے کہ نیٹو کی جو سیمیٹی فائیو جو سیمیٹی فیف اینیورسری جیسے آپ کہیں گے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ چائنہ جو ہے وہ جو رشیہ نے یوکرائن پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے چائنہ اس کا انیبلر ہے یہ بات امریکنز اور باقی یہ بھی انڈیا کے بارے میں بھی کرتے ہیں کہ انڈیا is financing the war in russia against ukraine لیکن جو joint statement ہے اس میں رشیہ اور چائنہ کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ یہ چیز بتاتی ہے کہ سارے کا سارا جو ویسٹ ہے وہ کس طرح انڈیا کو clean chit دے رہے ہیں یا انڈیا سے ڈرتا ہے یا انڈیا سے criticism نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ سمجھ سیا کہ ہمارے اور بہت سارے goals ہیں نیٹو کے سیکیٹری جنرل ہے جین سٹولنبرگ اگر آپ ان کو دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جو چائنہ رشیہ کی support کر رہا ہے یہ کوئی temporary support نہیں ہے یہ چائنہ کی major strategic shift ہے سو ہمیں رشیہ اور چائنہ کو club کر کے دیکھنا چاہیے this is what the Americans have been telling them ہے اب رشیہ جو ہے وہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتا اگر اربوں ڈالر کا تیل نہ بھکے اور وہ اربوں ڈالر کا جو تیل ہے وہ خرید رہے ہیں انڈیا لیکن انڈیا کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بھولیں یہ ہے ایک important جسے کہیں گے نا اور یہ سمجھ لیں کہ conclusion ہے کہ جو nato ہے وہ تقریباً وہ جسے پچاس فیصے دنیا کی economy ان کے پاس ہے ٹھیک ہے باقی دنیا کے پاس ہے بہلا پچاس فیصے سے زیادہ ہی ہوگی nato کے پاس لیکن اس سارے process کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے کہ رشیہ اور چائنہ کی جو partnership ہے اس کو لمبا طور پر خطرہ دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے basically Americans چاہتے ہیں کہ Europeans کو ڈرائے جائے چائنہ سے اب ہوئی رہا ہے کہ even within nato بڑا مشکل compromise ہوا ہے on language کہ کس طرح کی statement جاری کرنی ہے that tells a story اور وہ story یہ ہے کہ within nato درہاڑیں پڑ چکی ہیں اب چائنہ رشیہ کو support کر رہا ہے انڈیا بھی support کر رہا ہے بھائی چائنہ تو انڈیا کو رشیہ کو support کر رہا ہے تو انڈیا بھی تو کر رہا ہے لیکن انڈیا کا نام نہیں لیں گے چائنہ کا نام لیں گے وہ چائنہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمام material and political support رشیہ کو دینی باندھ کریں وہ انڈیا کو نہیں کہہ سکتے یہ انڈیا کو نہیں کہہ رہے کیونکہ انڈیا آپ نے strategic autonomy کی بات کہہ رہے ہیں so it means کہ یہ جو چائنہ کو دبایا جا رہا ہے یہ political game ہے so beral let's see اس میں کیا ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ they couldn't criticize prime minister Modi they couldn't bring india in the dock india کو انہوں نے کٹیرے میں کھڑا نہیں کیا وہ جب رشیہ گئے ہیں تو ان کو اسی ان کے deputy نو گوارا نو گوارا اف کا نام ہے اس نے ائر کوٹ پہ رسیب کیا ہے جس نے president shee کو رسیب کیا انہیں وہی ہائے سوارٹ دیا گیا ہے جو president shee کو دیا ہے موڈی جی پاندھا سو سکسٹی وان فائی سکس زیرو پاندھا سو ساکھ منٹ کے لیے وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ وہ کیا کیا accomplish کرنے گے تو صرف objective ایک تھا موڈی صاحب کہ رشیہ کے رلیشنشپ چائنہ سے بڑھتے جا رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ انہوں نے اپنے تحفظات دیئے انہوں نے اس کو clarify کیا انہوں نے defense pact ان کے ساتھ sign کیا ہے اور اس کے بعد جو رشیہ کے طرف سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جو ہمارا ان کا آٹھ بلین روبل پڑھا ہے جو تیل کے بارے میں انڈین بینکوں میں پڑھا ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جائے یہ ساری چیزیں discuss کی گئی ہیں لیکن کل ایک اور بات بھی یہ ہوئی ہے کہ نیٹو 75 سال کی اپنی انیورسین منا رہا ہے اور اس انیورسین کے اوپر رزلٹ نکلایا ہے بابا جی بائیڈن کا اور ٹرمپ کی ڈیبیٹ اس ڈیبیٹ کو پوٹن صاحب نے بھی دیکھا ہے پریزر شی نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے جس دن صبح نیٹو کی میٹنگ شروع ہونی تھی رات کو انہوں نے 21 توپوں کی سلامی دے دی ہے چھے شہروں پر اپنا جاتی ہے تو یہاں پہ اس وقت ہر واشنینڈ ڈی سی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی گاڑی ایک چل رہی ہے اور اس کا ڈرائیوری نہ ہو ایک گاڑی چل رہی ہے ڈرائیوری نہیں ہے امریکہ کے بالکل اس وقت یہی حالت ہے اب نیٹو میں کیا ہے کہ نیٹو کے بارے میں آج صبح کی خبر یہ کہتے ہیں کہ جی نیٹو کو ٹرمپ پروف کیا جائے کہ کل کو ٹرمپ آ جائے وہ پیسے نہ روک لے نیٹو کے فنڈ نہ روک لے اب میں آپ کے چھوڑی سی بات ایک اور بھی بتانا چاہوں گا اس وقت نیٹو اور آلو نے کہا تھا یورپین کے ہر کنٹری جو اس میں پرڈیسپیٹ کرتا ہے چونتیس ملک ہے وہ اپنے بجٹ کا دو دو پرسنٹ اس میں ڈالے گی سب سے زیادہ جو پیسے ابھی تک نہیں دے رہا وہ کیندا ہے اکل مندہ نہیں دے رہے ہیں مسئلہ یہ یورپ کا ہے ہرشکی یہ تھوڑی یورپ کو ہے لیکن یہ کہ یورپ اس میں پیسے آپ نے نہیں دے رہا ہے حالانکہ مکرہ کئی دہ ہمیں اپنا ڈیفیرس کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے انٹرسٹ ہی نہیں ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا دلو ابھی جب امریکن بے پھوپ بنے میں ہے وہ کہا چلو کرنے دو